نحمده و نسلی و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيِّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ شَاهِدِينَ وَشَاكِرِينَ وَالْحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا وَرْبِ زِدْنِ عِلْمًا وَرْبِ زِدْنِ عِلْمًا بَلَغَ الْعُلَابِ كَمَالِهِ كَشَ فَدُّ جَابِ جَمَالِهِ حَسُنَكْ جَمِيعُ فِسَالِهِ صَلُّوْ عَلَيْهِ وَعَالِهِ اللہمَّا صَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد قابل سطح احترام واجب الاحترام دوستو وبدل کو اور اسٹیج پر میرے بہت ہی مغترم اور میرے لیے توستادہ کی جگہ رکھنے والے علماء اکرام یہ میری خوش کی سمسی ہے کہ اس پروگرام میں اللہ رب العزت نے مجھے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی کوئی لمبے چوڑی کو اختبور نہیں ہے یہ صرف حاضری ہوئی تو اس حوالے سے چند ایک بات آپ کے سامنے اور چند اشار جو ہیں ختم نبوت کے حوالے سے آپ کے سامنے جو ہے گوشت گزارنے کی کوشش کروں گا دعا ہی کہ اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائی آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے اور ہر قلی ہر چوک چراہے کے اندر ہر روز ایک نیا فتنہ سامنے آ رہا ہے اور ان فتنوں کے ساتھ ہم نے کس طرح مقابلہ کرنا ہے ہم نے کس طرح ان فتنوں کا جو ہے کلہ کمہ کرنا ہے تو اس کے لیے صرف یہ ہی ہمارے سامنے رستہ ہے کہ ہم اپنے عقابر کے دامن کو مضبوطی سے تھام دیں یقین جانئے کہ اگر ہم اپنے عقابر کے دامن کو تھام کر رکھیں گے مجھے آج بھی اس مردے کرندر کی وہ بات یاد آتی ہے میری مراد امام احل سنت حضرت علامہ مولانا صدف راستان صدر رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی مجھے کسی مسئلے کی ضرورت پڑی جب بھی کسی جگہ پہ کوئی ایسی بات آئی تو میں نے کبھی بھی اپنی رائے کو سامنے نہیں رکھا میں نے جب بھی اس مسئلے کا حل ڈونڈا ہے تو اپنے عقابر کے دامن سے ڈونڈا ہے آج ہماری سب سے بڑی جو بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم اپنے عقابر کے ساتھ جو ہے وبستہ نہیں ہیں اگر ہم اپنے عقابر کے ساتھ وبستہ ہوں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے عقابر کا اس مسئلے میں عقیدہ کیا ہے اس مسئلے میں عقیدہ کیا ہے اس مسئلے میں عقیدہ کیا ہے رہنمائی ہم اپنے عقابر سے لیں اور میں عمومہ نے ایک بات یہ خود کہا کرتا ہوں یہ میرے دل کی بات ہے کہ یقین جانئے کہ ہمارے عقابر ہمارے اسلاف وہ ہیں ہمارے عقابر کا کردار ہمارے عقابر کی زنگی کوئی ایسی زنگی نہیں ہے کہ جس کو ہم کسی چوکش رہے میں لے کے جائیں تو ہمارا سر جو ہے وہ کی جھکا سکے بلکہ ہمارے عقابر ہمارے بڑے وہ ہیں اس طرح کی زنگی گزار کے گئے ہیں کہ یقین جانئے ہم جہاں بھی جا کے کھڑے ہوں گے جب ہم اپنے عقابر کی بات کو کریں گے تو سر فخر سے بلاند ہوگا ہمارا سر کبھی نیچے نہیں ہوگا میں نے ابھی تھوڑے دو تین دن پہلے سید امین گلانی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے میں رہتا ہوں کہ سید امین گلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تحریک ختم نبوت کے اندر مجھے چھیل کے اندر جانا ہوا تو ایک دن ماں جی ملنے کے لیے آئیں تو جب ماں جی ملنے کے لیے آئیں تو ماں جی کو مل رہا تھا تو گلے لگا کے ماں جی کی آنکھوں میں آنسو آگئے ماں جی رونے لگ پڑے ماں کے آنسو دیکھے ماں کا رونہ دیکھے اس وقت کا جو ڈپٹی تھا وہ ڈپٹی آیا میری ماں کے آنسو دیکھے اس لئے ایک پرچہ میری امہ کے سامنے رکھا کہا امہ امین کو کہو کہ اس پہ سین کر دے اس پہ دسخط اپنے کر دے میں ابھی اس کو آپ کے ساتھ گھر بھیجوں گا ماں نے جب وہ پرچہ دیکھا سید امین گلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ترپ گیا میرے دل کے اندر آیا کہ امام ممتہ کے ہاتھوں مجبور ہو کے یہ کہنا دے کہ بیٹا اس پہ سین کر دو ماں یہ حکم نہ کر دے لیکن ہی میں اسی باتوں میں سوچ رہا تھا میں حیران رہ گیا میری امہ نے آنسو پوچھے آنسو پوچھ کے کہنے لگی اور ڈپٹی بات سن تو نے میرے آنسو دیکھ کے یا میری ممتہ دیکھ کے غلط اندازہ کر لیا ہے ایک امین کیا میں لخو امین محمد کے چھوٹے پہ قربان کر دو میرے دوست ہمارے اسلاف وہ نہیں ہیں ہمارے اکابر وہ نہیں ہیں جو کبھی حکومت کے سامنے جھکے ہوں کبھی دولت کے سامنے جھکے ہوں کبھی آن وقت کے باتل کے سامنے جھکے ہوں ہم ایک ہو جائیں اگر آج بھی ہم اپنے اکابر کا دامر پکڑ کے چلیں گے یقین جانئے کل بھی زمانہ ہمارا تھا آج بھی زمانہ ہمارا ہوگا اور قیامت تک انشاءاللہ زمانہ ہمارا ہی رہے گا نارائے تکبیر طالبان جھمی نبو پرد سر فقف سر فلند سر فقف سر فلند نارائے تکبیر اللہ رب العزت نے چن چن کے ہمیں ہیرے دی ہوئے ہیں کسی ایک کو بھی آپ لے لیں آپ جس رستے پہ چلنا چاہتے ہیں آپ تحریقے جہاد پہ چلنا چاہتے ہیں ہمارے عقابر آپ کی رہنمائی کریں گے آپ اگر ختم نبوت پہ چلنا چاہتے ہیں یقین جانئے ہمارے عقابر ہماری رہنمائی کریں گے آپ اگر دفاع صحابہ پہ چلنا چاہتے ہیں ہمارے عقابر آپ کی اور ہماری رہنمائی کریں گے اگر ساری کی ساری یہ باتیں ہیں تو پھر ہم کس لیے آج یہ سارے کے سارے فطریں ہمارے پر کیوں آ رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے اپنے اپنے رستے متیر کیے ہیں اکابر کو چھوڑ کے اپنے اسلاف کو چھوڑ کے میں آپ کو بس یہی دعوت دیتا ہوں کہ آئیے اپنے اکابر کے ساتھ وابستہ ہو جائیے یقین جانئے زمانہ آپ کی مثالیں دے گا نہیں تو پھر بات وہی ہوگی زمانہ تو سن رہا تھا پڑے شوق سے ہمیس ہو گئے داستان کہتے کہتے پھر ہم یہی کہیں گے تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ ہم بجائے ادھر ادھر کی باتوں کو سامنے رکھیں ہم آئیے درد دل کے ساتھ تھوڑا بیٹھ کے سوچیں اور سوچ کے یہ فیصلہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی جتنی دیر یہ زندگی ہے اپنے اکابر کی انشاءاللہ رہنمائی میں چلتے رہیں چلیں گے انشاءاللہ تعالی چلیں گے انشاءاللہ تعالی ہمارے اکابر نے جہاں پہ ختم نبوت کا ہمیں مشن دیا ہے دفاع صحابہ کا دیا ہے دفاع اہل بیعت کا دیا ہے یہ سارے کے سارے الحمدللہ جہاں جہاں پہ ہمارے اکابر ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں ہم کوئی بھی انشاءاللہ تعالی سراغ خالی رہنے بولیے بولیے کوئی سراغ خالی رہنے نہیں دیں گے ہم اپنی جانے تو قربان کروا دیں گے لیکن انشاءاللہ تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن جو قاد جو سوٹ جو افکار جو شریعت جو دین جو رستہ دے کے گئے ہیں انشاءاللہ اس رستے پہ ہم چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے جی آپ سب دو سحباب ایک دفعہ بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں جن جن کا عقیدہ ہے کہ فرشتے یہاں سے درود لے جرکے جاتے ہیں اور وہاں آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں وہ درہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں گے دو تین اشار صرف نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے فرشتے ہے فرشتے عرش بری چرچا میرے سرکار کا اور بلند آواز سے جن جن کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا کی شان یہاں بھی ہے وہاں بھی اور درہ بولیں گے میرے ساتھ ہے فرشتے عرش بری چرچا میرے سرکار کا حیران ہے حیران ہے سب دیکھ کر ردبہ میرے سرکار کا شیطان کی توٹی کمر اسلام کو قوت ملی کب ملی کب ملی کب ملی کب ملی فارو کے نے فارو کے نے بارو کے نے جب پڑھ لیا کلمہ میرے سرکار کا حیران ہے سب دیکھ کر ردبہ میرے سرکار کا سرکار کا آئیے میں روضہ رسول پہ جب گیا نا تو وہاں پہ میں نے کچھ اشار پڑے اس وقت آپ نے تھوڑا سا اس کو سامنے رکھنا ہے اللہ آپ کو بھی لے جائے اللہ جلدی لے جائے جب آپ وہاں سے واپس آئیں گے اور کوئی آدمی اگر آپ کو کہے کہ چلو یار مری چلتے ہیں فلان فلان ادھر چلتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر ایک بات کہ جس کی نظروں میں یہ ہوگا توجہ میری طرف تھوڑا تک کرنا ہمارے ملک پاکستان کا بہت بڑا نام علامانور الحسن مرکادری صاحب میں توجہ کرنا صرف دو تین اشار ہو رہے ہیں تھوڑا سا توجہ سے اس کو دیکھ کے اگر سنیں گے تو انشاءاللہ مدہ آئے گا اب اگر آپ کو کوئی کہ چلو یار مری چلتے ہیں ناران کاغان چلتے ہیں تو جس نے یہ دیکھا ہوا ہے وہ کیا کہے گا دنیا کی سب رنگینیاں آنکھوں میں بھی کسی لگنے لگی دنیا کی سب رنگینیاں آنکھوں میں بھی کسی لگنے لگی ہے جس نے بھی ہے جس نے بھی دیکھا ایک نظر روزہ میرے سرکار کا سرکار کا حیران ہے سب دیکھ کر رتبہ میرے سرکار کا اللہ سب کو جنت لے جائے اچھا کچھ لوگ جنت میں جائیں گے بعد میں تو وہ جو پہلے گئے ہوں گے نا وہ دیکھ کے علامہ صاحب وہ دیکھ کے کہیں گے تُسی کدھر آگئے ہوں کہ آنکھ میں گئے ہوں تُسی دیکھ گناہگار ہی بڑھے سو وہ کی کہیں گے تبجھو کرنا جہلنم کے جو حق دار تھے جنت کے وہ وارس بڑیں جہلنم کے جو حق دار تھے جنت کے وہ وارس بڑیں کیسے بڑیں کیسے بڑیں تبجھو کرنا یار اس جملے کا حق ادا کرنا کیسے بڑیں کیسے بڑیں وہ چلتی جلاب کیا دیں گے کام آگیا کام آگیا کام آگیا پچھلے پہر رونا میرے سرکار کا کام آگیا پچھلے پہر رونا میرے سرکار کا حیران ہے سب دیکھ کر رتبہ میرے سرکار کا آج کل ہر جگہ پہ ختمِ نبوت کی بات ہے صرف دو اشار ختمِ نبوت کے حوالے سے اور اجازت ہکوار ضروری ہے ختمِ نبوت ختمِ نبوت جدے جدے اثر کو پولی ہو یہاں کو لکوہ شکوا کو دنگا شنگا اوہ تھلے رکھے جدہ ختمِ نبوت دا پکا تو دھککا یقین نہ رہاتے چوکے کبہ ختمِ نبوت ہکوار ضروری ہے بس ختم نبوت دا پر چار ضروری ہے بس ختم نبوت دا پر چار ضروری ہے کر دے وے اگر کوئی دا واج نبوت دا کر دے وے جے کر دے وے اگر کوئی دا واج نبوت دا صدیق جے آئے دو صدیق جے آئے دو کر دار ضروری ہے صدیق جے آئے دو کر دار ضروری ہے دے تنبیہ نیرامی صدیق ند سے آئے ختم نبوت واسطے جان کیا مال کیا بچے کیا سب کچھ قربان کرن واسطے دیار ہے نا جی اے مرضی قادیانی جس جس رنگ ویچوی آنگے انشاءاللہ تعالی انہ دا رستہ روکن واسطے ختم نبوت دے سپاہی دیار ہے انشاءاللہ ہم آنگے تو اس وقت کہہ رہے ہاں دے تنبیہ نیرامی سیتی قلد سے آئے آقا تے فیدا کرنا آقا تے فیدا کرنا کربار ضروری ہے آقا تے فیدا کرنا کربار ضروری ہے ایک باری آخری بار میرے نال کا جڑو ایک بار ضروری ہے لک بار ضروری ہے بس ختم نبوت دا پر چار ضروری ہے